مکھے منتری وسندرہ راجے تانہ شاہی شاشک بن ہمیں جان سے مار سکتی ہیں ہمارا قصور محض اتنا سا ہے کہ ہم نے روزگار مانگا اس کے بدلے میں ہمیں زبرن جیل میں ڈال دیا یہ آروپ راجستان کے بیروزگاروں نے مکھے منتری وسندرہ راجے سرکار پر لگائے ہیں ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ راجستان میں اپنی ستہ بچانے کے لیے مکھے منتری وسندرہ راجے روزگار کی مانگ بلند کر رہے بیروزگاروں کو گپ چپ طریقے سے جان سے مار سکتی ہیں تانہ شاہی کا پریائے بنی وسندرہ راجے بیروزگاروں کو مل رہی ہے روزگار مانگنے کی سزا نیا پالکہ سے انصاف کی گوہار سرکار کے نیتیاں اور جو اتیچاروں کو دیکھتے ہو لگتا ہے کہ اب مجھے جان سے خطرہ ہے باجمہ سرکار مجھے کمی بھی مروا سکتی ہے اتیاس کے پننوں میں اپنی تانہ شاہی اور کروڑ شاسک کے قصے تو خوب پڑے ہوں گے موجودہ پرستیتیوں میں یہ بات بھلے ہی بیمانی سی لگے لیکن راجستان کی مکھے منتری پر بیروزگاروں سے تانہ شاہی شاسک ہونے کے عاروپ لگائے ہیں بیروزگاروں کا کہنا ہے کہ سرکار سے روزگار مانگنے کی سزا انہیں جان سے ہاتھ دھو کر چکانی پڑ سکتی ہے ساتھ مائی کو جوتی نگر تھانے میں اراسک ملیا گیا وہاں ایک دن اکھا گیا پھر ساتھ جن کو اسوکنے میں اٹھانے میں اراسک ملیا گیا اور جب موڈی جی آئے تھا پانچ جلائی کو اٹھا لیا اور سینٹر جل بھی دیا نو جلائی کو مجھے دہائی ملی اور اب دس اگست کو ساڑے بارے بجے رات کو پولیس مہنس نگر تھانا جا کر وہاں سے بینا کسی اپراد کو اٹھا کے سینٹر جل بھی دیا جاتا ہے تو لگاتار بس گلتی میری ہے کہ میں بیروجگروں کے آواز اٹھا رہا ہوں بینہ کسی اپراد کے مجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور ایسی یاد نہیں میرے ساتھ یہ مجھے پیڑت کیا جا رہا ہے کہ درو بیہر کیا جا رہا ہے آج وہاں ایسی جگہ مجھے ڈالا جاتا ہے کہ وہاں آج میں تڑپتا رہتا ہے لیکن سب سے بیٹی بات سوال یہ ہے کہ لوگ تنتر میں ادھکار ہے آواز اٹھانے کا میں لگاتار بیروجگروں کے آواز اٹھا رہا ہوں اس کے باوجود بینہ کسی روم کے مجھے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ بھی نیشت ہے کہ جو سرکار کے نیتیاں اور جو اتیچاروں کو دیکھتے ہو لگتا ہے کہ اب مجھے جان سے خطرہ ہے بھاجوا سرکار مجھے کمی بھی مروا سکتی ہے اور اس معاملی کو لے کر میں خود ہائی کوٹ میں یہ اچھی کا لگا رہا ہوں جو انہوں نے جو مجھے گربدار کیا کس کے آدیس پہ کیا ان بیروجگاروں کا قصور محض اتنا سا ہے کہ انہوں نے موجودہ سرکار کو اپنا چناوی وعدہ یاد دلایا جس میں بھاجوا نے پندرہ لاکھ نوکریوں دینے کا چناوی جملہ کہا تھا آئیے سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ کیا تھا ستہ میں آنے سے پہلے مکھے منتری وسندرہ راجے کا چناوی جملہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں سے جہاں سے جہاں کوئی روڑے نہ ملے میں مازم کی پانچ ساعت کے آنگر پندرہ لاکھ بچوں کو ہم پوری طرح سے نوکری دینے کا کام کر آئے راجستان کے بیروجگاروں کی آواز اٹھا رہے اپین یادو کا کہنا ہے کہ انہیں بینا کسی کارن کے کئی بار جبرن پولیس اٹھا کر جیل میں ڈال دیتی ہے یہی نہیں انہیں مانسک اور شارعرک پرطارنہ بھی دی جاتی ہے اپین کو حال ہی میں پولیس نے چھے دن جیل میں بند رکھا اپین جائپور میں بیروجگاروں کی سمسیوں کو لے کر راہل گاندی کو گیا پندرہ چاہ رہے تھے میں نے جب میں اس نگر تھانے میں جانی کوشش کی کہ اس پار مجھے کس دوروں میں گرددار کیا تو انہوں کا کہنا یہ تھا کہ جو راہل گاندی جی آ رہے ہے سوسل میڈیا پر آپ نے راہل گاندی جی کے کارکرم میں خلل داننے کا ویروت کرنے کی چیتہ انہیں دیئے اس کو آدار مانکر انہوں نے مجھے گرددار کیا لیکن سچا یہ ہے کہ میں نے کوئی سوسل میڈیا پر چیتہ انہیں نہیں دی جبکہ راہل گاندی جی سے ملنے کا ہمارا پروگرام تھا اور وہ بھی پروگرام ماندین یہ سچین رکھ جی پائلیٹ جو کو انگریس پردے ستڑک سے انہوں سے ملے انہوں سے انہوں نے ویسے سمیہ دیا تھا کہ آپ کو راہل گاندی جی سے ملائے جائے گا اور راہل گاندی جی سے مل کر ہم گیاپن دینے والے تھے جو باچپس سرکار میں ہمارے ساتھ اتیچار اور ان کے خلاب آواز اٹھانے کے لئے ہم گیاپن دینے والے تھے لیکن جب انہوں مننے کا سمیہ مننے کے بہوجود ایسا اپین کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی جب وہ پردان منتری کی سبھا کا بہشکار کرنا چاہ رہے تھے تب بھی انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا اپین کا کہنا ہے کہ مکھے منتری وسندرہ راجے اپنے ویکٹیگت سوارت کے لئے کئی بے روجگاروں کو جان سے مروا سکتی ہے جب مجھے موڈی جی آئے تو پانچ اولائے کو بھاچپا پردیش حدیق مدللال جی سیندی جی نے وارتہ کے لئے بھلایا وارتہ کی اور جیسے بھاچپا کارلے وارتہ کر کے ہم بار نکلے گردار کر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھاچپا کارلے کے بار اوبدر مچا رہے تھے جبکی ہم پانچ لوگ گئے تھے کیا پانچ لوگ اوبدر مچائیں گے جبکی بھاچپا پردیش حدیق کے بھلاو بھی ہم کہتے ہیں وارتہ ہو چکی تھی اس کی فوٹو اس کی ویڈیو لیکن یہ بہانہ بناتے ہوئے اشیانتی پھیلانے کے آروپے ہمیں گردار کر کے سینٹری جل بھی دیا گیا جو سرکار کے نیتیا اور جو اتیاجاروں کو دیکھتے ہو لگتا ہے کہ مجھے جان سے خطرہ ہے بھاچپا سرکار مجھے کمی بھی مروا سکتی ہے اپین سہید کئی بے روجگاروں نے سرکار سے اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے ان کا کہنا تھا کہ پرشاسند سے انہیں کوئی امید نہیں ہے ایسے میں وہ عدالت کا دوار کھٹ کھٹا کر انصاف کی گوہر کریں گے